اسلام علیکم ویوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ پاک کے قرآن سے بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین تو اسی نیک دعا سے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی تو آج کا جو ویلوگ ہے میں نے صبح سے بنانا سٹارٹ کے تھا اور جہاں پہ جو صبح کے تقریباً سوڑے چھین بجے کا ٹائم ہے اور پہلے پہلے جو ہے نا میں صبح صبح اٹھی تو میں نے جو ہے نا چولے پہ آلو رکھ دیئے تھے بوائل ہونے کے لئے کیونکہ آج جو ہے نا ہم کہیں جا رہے ہیں پھرنے کے لئے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں تو جب آلو بوائل ہو گئے آلو کو میں نے رکھا چولے پہ پھر جو ہے میں نے اپنا فیس واش کیا اس کے بعد جو چھوٹے موٹے کام ہوتے گھر کے میں نے وہ کیے پھر آلو بوائل ہوئے تو میں نے ان کو کٹا اس کے بعد جہاں میں نے ناشتہ بنایا بچوں کو ناشتہ دی ان کے بابا کو اور پھر جہاں میں نے اپنے تیاری سٹارٹ کر دی اور میں آپ لوگ پتا دوں کہ آج ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں فرینڈ کے گھر اور وہاں پہ جو ہے ہم جا کے موج مستی کریں گے ویڈیوز بنائیں گے ویڈیوز بنائیں گے اور اس کے علاوہ ٹک ٹوک کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ بنائیں گے اور میرے خیال میں تقریبا پہلے ہم گئے تھے جب علی چھوٹا تھا علی وارس تو اس وقت جب ہم گئے تھے عید کا موقع تھا تو ہم نے جہاں اپنے تیاری پہ اتنا ٹائم لگایا تھا اور تیاری کی پھر جب تیاری کر کے وہاں پہ پہنچے سیکنڈ ٹائم تو موسم خراب ہو گیا تھا تو اتنی ٹینشن اتنا ارمان لگا تھا کہ اتنی دیر ہم نے تیاری پہ لگائی اور ہمارے ساتھ کیا ہوا تو ہم نے شام کا کھانا وہاں پہ کھایا تھا پھر جو ہے شام کا کھانا کھانے کے بعد رات کو ہم گئے تھے دریاء پہ تو وہ بڑا ارمان لگا تھا پھر آج اتنے سالوں بعد جو ارمان تھا ہم پورا کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے میری فول ویڈیو واج کرنی ہے لائک کرنے ہے شیئر کرنے ہے اچھے اچھے کومنٹ اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو چلی آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی آلو جو تھے نا میں نے کاٹ کے اور پیاس ٹرماٹر دھو کے ڈبے میں شیفٹ کر دیئے اور اس کے علاوہ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں فرینڈ کے گھر اور آج جو ہے نا گرمی بھی کافی زیادہ تھی میرے خیال میں گرمیوں کی جو شروعات ہوتی نا گرمیوں کی شروعات کا جو پہلا دین ہوتا ہے تو اچانا کتنی گرمی ہو گئی ویسے فرینڈ کاف سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس موسم میں آنا ہے جب موسم تھنڈا مطلب دیادہ سردی نہ ہو گرمی نہ ہو اور دھوپ نہ ہو تو ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ بس جس دن ہم نے تیاری کی نا اسی دن گرمی زیادہ ہو گئی تو یہاں پہ جو ہے اب ہم پہنچے ہیں تو آتے ہی ہم فریش ہوئے اس کے بعد جو ہے ہم نے کھانا کھایا کھان میں تھا مرگی کا سالن بڑا مزے کا تھا مجھے جو ہے نا اب ہم آئی سوار کرتے واقعی میرے موہ میں پانی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ سلات تھا چٹنی تھی بڑے مزے کی پودینے والی اچھا جی کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ تھوڑی دیر سوئے ہم نے ایرام کیا سوئے کیا بس ایسے لیٹے اور دنیا جہان کی باتیں ہم لوگ نے دھیر ساری باتیں کی دو تین گھنٹے اس کے بعد جو ہے بوتل پی چائے پی تو چائے پینے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب چلتے ہیں پھرنے کے لیے تو شکر سے ہم جو ہے نا ٹائم پہ گھر سے نکلے تھے اور ہمیں جو ہے نا جب ہم لوگ گھوم کے آئے تو شام ہونے والی تھی تو اب ہم لوگ نکل چکے ہیں گھر سے گھومنے کے لیے ہم نے جو ہے نا موشون دھویا اور تھوڑا سا کیا ہے پرفیوم لگایا کہ فریش ہو جائیں اور ایسے ہمیں محسوس ہو رہا تھا اور صبح صبح کا ٹائم ہے فریش ایسے ہم ہو کے نکلے اور وہاں پہ جانا کافی مزا آیا آپ لوگوں کو آگے جا کے ہم لوگ دکھاتے ہیں کہ کتنا پیارا نظارہ تھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ پاکی قدرت اللہ کی جو ہے نا تعریف اللہ کی قدرت یاد آتی ہے جب اندھا باہر جاتا ہے اور ایسی چیزیں دیکھتا ہے باہر کا محول دراخت پتھر پہاڑ نیلہ آسمان ما شاء اللہ اچھا جی یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے یہ ایک جگہ یہاں پہ پھول ادھر نیچے پتھر سارے تھے تو یہاں پہ اتنا پیارا منظر تھا جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ مری میں نہیں ہوتے دراخت تو بالکل یہ جو تھا مری کی طرح یہ منظر لگ رہا تھا لیکن تھا مری نہیں بڑا پیارا یہ دیکھیں دراخت سبس ماشاء اللہ ویسے ایک بات ہے یہاں پہ جو ہے نا مجھے ویڈیو کو بالکل بھی ٹینشن نہیں تھی فرینڈ نے جو ہے نا ویلوگ والی ویڈیو بنائی اور ساتھ میں جو ہے نا میری ٹک ٹوک والی بھی ویڈیو بنائی اور یہ دیکھیں بچے دوپیر کو اچھا میں یہاں پہ گئی مجھے اتنی ٹینشن میں جو ہے نا بار بار ادھر یہی بات کرتی تھی کہ ہائے اللہ ادھر جو ہے نا بچے دوپیر کو نہیں سوتے جو بڑے ہیں کشتیوں میں ایسے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اپنے بھئی بندہ کہتا ہے کہ بندہ دوپیر کو تھوڑا رام کرے پھر جو بندے کے کام ہوتے ہیں نا بندہ کام کرے اپنے تو ادھر جدھر بھی میں گئی نا تو مجھے بچے نظر آئے بڑے میں اتنی حیران میں کہتی تھی کہ ہر کسی کا جو ہے نا اپنا اپنا محول زندگی گزاننے کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور ویسے جب بچوں کو میں دیکھتی تھی مجھے بڑا طرح ساتھا تھا کہ کاش یہ بچے دوپیر کو باہر نہ نکلیں اور گھر میں آرام کریں کیونکہ گرمی کافی زیادہ تھی تو بس وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں پہ جو کوئی ہے نا مطلب جدھر جدھر کوئی رہ رہا ہے نا تو وہیں پہ خوش ہیں ہر کوئی ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پسند اپنا محول زندگی گزاننے کا طریقہ بس یہ بات ہے اچھا جی جب ہم جس ٹائم آ رہے تھے تو آتے وقت راستے پہ دو کتے کھڑے تھے وہ بڑے بھونکے تو مجھے کتوں سے بڑا ڈال لگتا ہے اور جو راستے پہ جانور آ رہے ہوتے ان سے بڑا ڈال لگتا ہے تو میں بائک پہ ایسے ادھر ادھر ہو رہی تھی تو کزہ نے کہا ہے کہ آرام سے بیٹھو بائک گر جائے گی یا کچھ مطلب ہو جائے گا آرام سے بیرس پہ مطلب رہو تو مجھے بڑا ڈال لگتا ہے جب کتے آئے اور بھونکے بس میرا دل کرتا تھا میں ایسے بھاک کے اتر جاؤں بائک سے تو یہاں پہ پھر قزن کہہ رہا تھا کہ دریا پہ سیدھا لے جاؤں بائک تو ہم نے کہا ہے کہ ہاں آپ لے جائیں بائک جدھا لے جاتے ہیں لے جائے دریا پہ لے جائیں اچھا جی یہاں پہ اب ہم پہنچ چکے تھے دریا پہ یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے کہیں کہیں پہ پانی ہے اور کہیں زیاد ہے کہیں تھوڑا ہے اور ساتھ میں پہاڑ اور اوپر سے بادل اور نیلہ آسمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاکی قدرت اچھا جی یہاں پہ یہ دیکھیں میرے ساتھ جو لوگ تھے بڑے ظالم تھے لوگوں نے مجھ سے ڈبے اٹھوائے کہ کہا کہ آپ نے اپنے ڈبے خود اٹھانے ہیں تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں میں اٹھا لے تو یہ جو ہم نے چار بنانا تھا ادھر تو اس میں وہ سارا سمان تھا بسم اللہ پاکی خود اٹھوائے کیوں تو بھی لائے کیسے 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 چیک کر کرے اس کی کیوں پتہ کیسے 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 ہوں گرا بدا طلب اللہ کے دنے اچھا جی چار جو تھا نا ہم نے بنا کے کھا لیا تھا الحمدللہ الحمدللہ بڑا مزیکہ تھا اور ہم نے جہنا ساتھ میں چمچ اٹھائے تھے اور جو چیزیں ضرورت تھی نا وہ اٹھائی لیکن ایک چیز زیادہ جو اہم تھی نا ہمیں اٹھانی بھول گئی تھی وہ تھی پانی والی بوتل اب جب ہم یہاں پہے تو ہم نے سوچا ہے کہ اس میں مشچے بھی ہوگی تو جب ہمیں پیاس لگے کہ ہم کیا کریں گے تو پھر بس ایسے ہی چارٹ کھایا اوزارہ کیا پانی نہیں پیا تو ادھر جائے اب کھانے کے بعد تقریباً تقریباً ٹائم ہے ساڑھے چار بجے کا اور دھوپ بھی جانے والی ہے سیکنڈ ٹائم کا ٹائم ہے اور ادھر ہم بنا رہے تھے ٹک ٹوک کی ویڈیوز میری فرینڈ اور میں بہت مزا ہے بہت زیادہ اچھا جی اس ٹائم پہ ہم گھر واپس آ رہے تھے تو ہمیں نظر آیا کہ کھتوں میں پانی لگا ہوا ہے تو ہم فوراں بھاگ کے گئے اور ہم نے جو ہے نا ہمارے ساتھ جو تھے نا برطن ڈبے وغیرہ جو ہم لے کے آئے تھے تو میں نے ان کو نکالا اور انہیں دھو کے ہم نے جو ہے نا اس میں پانی پیا ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارا کوئی نام لگ گیا ہو تو ماشاءاللہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کا بنا جتنا شکر ادا کرے کام میں ہر نعمت کا اچھا جی گھار واپسی پہ ہم نے جو ہے نا کھانا کھایا ہمیں جو ہے نا بھوک لگ گئی تھی تو پھر ہم نے جو ہے دال منگوائی کیونکہ دال ہمیں پسند ہے اور اس کے ساتھ سلاعت بھی تھا اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اگر میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ پسند ہے تو میرے ویلوگ کو لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کومنٹ کریں اللہ پاک آپ سب کو اپنی ہزو آمان میں رکھیں آمین تو پھر ملتے ہیں اگرے ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ